موسیقی سو وارٹ نائنٹین کی سٹائیڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ راک سٹار اینڈ روز کو دونوں طرف سے گھیرا جا چکا ہے کہ تب ہی ریڈ ڈریس والی لیڈی راک سٹار سے واپس گھر چلنے کو بولتی ہیں کیونکہ راک سٹار کے ڈیڈ کپ سے اس کا انتظار کر رہے ہیں مگر جب راک سٹار مانتا نہیں تو تب وہ سبھی راک سٹار کے ساتھ زبردستی کرنے لگتے ہیں روز پوچھتی ہے کہ آگر تم لوگ ہو کون اور راک سٹار کو کیوں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو رکھو میں ابھی پولیس کو کال کرتی ہوں تو اس پر وہ لیڈی بتاتی ہے کہ آپ فکر مت کیجئے یعنی ہم انہیں سیف جگہ لے کر جا رہے ہیں اور پھر وہ سبھی راک سٹار کو اپنے ساتھ کھیشتے ہوئے وہاں سے لے کر جانے لگتے ہیں راک سٹار جانے سے پہلے روز سے پرامیس کرتا ہے کہ وہ واپس ضرور آئے گا تو یہ سب دیکھنے کے بعد روز کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب لوگ کون تھے اور راک سٹار کو اپنے ساتھ کیوں لے کر گئے ویل اب ہم جیوو کو دیکھتے ہیں جو کہ جب جیسی ہسپٹل پہنچا یہ جی سے ملنے کے لیے کہ تب یہ جی کی مام جیوو کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ منجو کم تھا کیا جو اب تم یہ جی کو بھی مارنا چاہ رہے ہو جن کو ان کے ہزمنٹ چپ کروا کر روم سے بھال لے کر جاتے ہیں مگر جیوو تھپڑ کھانے کے بعد بہت بڑے صدمے میں تھا اور ہو بھی کیوں نہیں آخر برا لگتا ہے تھپڑ کھا کے ویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی یہ جی کو ہوش آیا تو تب جیوو اس سے اس سب کا ریزن پوچھتا ہے کہ تم آخر ایسا کیوں کر رہی ہو تو اس پر یہ جی کہتی ہے کہ اس لئے کیونکہ دیڈ اور بھائی پہلے ہی مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اب تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو اس لئے میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں اور پھر جیوو سے پوچھنے لگتی ہے کہ آخر میں ایسا کیا کروں جو تم میرے پاس واپس آ جاؤ جیسے کہ تم پہلے میرے ساتھ رہتے تھے تو یہ سن جیوو کچھ نہیں بولتا دین یہ جی کی مام جیوو سے بات کرتی ہیں جہاں وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ جی کو روکنے کی بہت کوشش کری کہ وہ تم جیسے انسان سے دور رہے کیونکہ مجھے تم ایک نظر پسند نہیں اور اوپر سے تم میرے بیٹے منجو کی ڈیت کے گناہ گار بھی ہو پر اب اپنی بیٹی کی حالت دیکھنے کے بعد میں چاہتی ہوں کہ تم یہ جی کے ساتھ رہو اس کے لور بن کے جیسا کی وہ چاہتی ہے ورنہ وہ خود کو چان سے مار لے گی تو یہ سن جیوو حیران تھا مگر تب بھی کچھ نہیں بولتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے بارہ بچ چکے ہیں مگر جیوو ابھی تک واپس گھر نہیں آیا تھا اس لئے جنگی کافی زیادہ پریشان تھی اور وہ جیوو کو کافی سارے میسیجز کرتی بھی ہے کہ آخر تم کہاں ہو اور کب گھر واپس آو گے مگر جیوو ان سبھی میسیجز کو ریٹ کرنے کے بعد بھی کوئی ریپلائی نہیں دیتا کیونکہ وہ اس ٹائم برے مونڈ میں ہے اور اپنے بڑے بھائی جیوک کے گھر ہے جیوو سے اس کی اس حالت کا ریزن پوچھتا بھی ہے کہ آخر کیا ہوا ہے یعنی کیا کچھ بہتی زیادہ برا ہوا ہے مگر جیوو کچھ نہیں بتاتا بلکہ زیادہ درنگ کرنے کے بعد وہیں سو جاتا ہے جیووک لائٹس آف کر کے جانے لگتا ہے مگر تب ہی جیوو بولتا ہے کہ پلیز لائٹ آف مت کرو اس کا مطلب جیوو کو پھر سے اپنی فوبیا پرابلم ہونے لگی ہے دین جیووک لائٹس آن کر دیتا ہے اب ہمیں نیکسٹے دکھایا جاتا ہے جہاں جنگی صفائی کر رہی تھی کہ تب ہی روز بھاگتی بھی آ کر اسے راک سٹار کے بارے میں بتاتی ہے کہ اسے کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے تو یہ سن جنگی بھی کافی زیادہ حیران تھی اور پھر جب روز نے آرام سے بیٹھ کر جنگی کو پوری بات بتائی تو یہ سن جنگی کہتی ہے کہ ہاں وہ لوگ کافی ٹائم سے راک سٹار کی پیچھے تھے یعنی میں نے بھی اس ریڈ ڈریس لیڈی کو دیکھا تھا اور وہیں جیوو جو کی ہسپٹل میں تھا انڈ جنگی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ تب ہی یہ جی اپنے روم سے باہر آ کر جیوو سے واک پر چلنے کے لئے کہتی ہے اور پھر باہر آ کر جیوو سے بولتی ہے کہ چلو انگیجمنٹ کر لیتے ہیں یعنی شادی تو بعد میں ہو جائے گی پر اس سے پہلے ہمیں انگیجمنٹ کر لینی چاہیے تو یہ سن جیوو حیران تھا اور کچھ بول پاتا کہ تب ہی یہ جی کہتی ہے کہ اب موم بھی ہمارے رشتے سے خوش ہیں اس لئے اب ہمیں اور دیری نہیں کرنی چاہیے تو یہ سن جیوو چپ ہو جاتا ہے اور بھائی دوسری طرف سونگ جنگی کا بنایا ہوا وہ سب کھانا کھا رہا تھا جو جنگی نے کمیونگ کے لئے بنا کر رکھا تھا اور اس سب ہی کھانے کو کھانے کے بعد سونگ کہتا ہے کہ جنگی کے ہاتھ میں بھی بلکل موم جیسے جادو ہے کہ تب ہی کسی نے ڈور بیل وجائے جسے جب جیسی سونگ اپن کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی یعنی کانگ سامنے کھڑا ہے تو یہ دیکھ سونگ بہت بری طرح حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اب تو یہاں کیسے دوسری طرف ہم جنگی کی موم کو دیکھتے ہیں جو کہ کانگ کو کھانا کھانے کے لئے بلانے آئیں تھی مگر جب جیسی انہیں کانگ کا لیٹر ملا جس پر لکھا تھا کہ موم میں بہت جلد کامیاب ہو کر واپس گھر آؤں گا تو یہ دیکھ وہ بہت زور سے کانگ کا نام چلاتی ہیں کیونکہ ایک طرح سے ان کے تینوں بچے ہی گھر چھوڑ کے بھاگ گئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونگ جو کی کچھ کام کر رہا تھا کہ تب ہی اسے اس کا دوست یہ جی کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے جس بات کو سن کمیونگ شوک رہ جاتا ہے اور پھر جب جیسی وہ یہ جی کو کال کرنے ہی والا تھا مگر تب ہی اس کے پاس جنگی کی موم کی کال آئی جو کی کمیونگ سے پوچھتی ہیں کہ تمہیں میری قسم ہے مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا سانگ اور کانگ تمہارے گھر میں ہیں تو یہ سن کمیونگ حیران رہ جاتا ہے کہ کیا اب کانگ بھی اس کے گھر آ چکا ہے اور وہی دوسری طرف سانگ اپنے چھوڑے بھائی کانگ کی کلاس لگاتا ہے کہ کیا تم اتنے بڑے ہو چکے ہو جو تم نے گھر سے بھاگنے کی سوچی تو اس پر کانگ کہتا ہے کہ بچے اپنے بڑوں سے ہی تو سیکھتے ہیں یعنی جب جنگی دی دی اور آپ گھر چھوڑ کے جا سکتے ہو تو میں کیوں نہیں تو یہ سن سانگ کانگ سے زبان لڑانے سے منع کرتا ہے اور کانگ سے اس کے وہاں آنے کا ریال ریزن پوچھتا ہے تو اس پر جب جیسی کانگ نے بتایا کہ میں یہاں گیمنگ ٹورنمنٹ کے لیے آیا ہوں اور آپ میرے اوپر بھڑک کیوں رہے ہو یعنی آپ نے ہی تو مجھے کیمیونگ کے گھر کا ایڈریس دیا تھا تو یہ سن سانگ اور بھی زیادہ شوق تھا اور پھر ہمیں وہ سین دکھایا جاتا ہے جب کال پر کوئی سانگ سے کھانا ڈیلیور کرنے کے بہانے کیمیونگ کے گھر کا ایڈریس پوچھ رہا تھا ایکچلی وہ اور کوئی نہیں بلکہ کانگ کا دوست تھا جو کی آدمی کی آواز نکال کر سانگ سے کیمیونگ کے گھر کے ایڈریس لے لیتا ہے تو اس لئے یہ سبھی باتیں یاد کر سانگ کو کافی زیادہ پشتاوہ ہونے لگا اب ہم جیوو کو دیکھتے ہیں جو کی واپس اپنے بار آ چکا ہے جسے روز بتانے کی کوشش کرتی بھی ہے کہ راک سٹار آج یہاں نہیں ہے اس لئے ان سبھی کو کسٹومرز کو اٹینڈ کرنے میں پرابلم ہوگی تو یہ سنجیوو روز سے بار بند کرنے کے لیے کہہ کر اوپر جانے لگتا ہے جنگی بھی جیوو سے بات کرنے کے لیے اس کے پیچھے جا رہی تھی مگر تبھی روز اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج نہیں یعنی آج بوس بلکل بھی ٹھیک مونڈ میں نہیں ہے کہ تبھی جنگی کے پاس کمیونگ کی کول آتی ہے جو کی اس سے باہر ملنے کے لیے بولتا ہے اور پھر جب جیسی جنگی باہر آتی ہے کمیونگ سے ملنے تو تب کمیونگ اسے بتاتا ہے کہ اب تمہارا چھوٹا بھائی یعنی کانگ بھی میرے گھر رہنے آ چکا ہے تو یہ سن جنگی کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ کیا سچ میں یعنی وہ ایسا کر کیسے سکتا ہے کمیونگ بتاتا ہے کہ وہ کسی گیمنگ کامپیٹیشن کی وجہ سے سیول آیا ہے اور ویسے بھی اب تم مجھے لگنے لگا ہے کہ تمہاری پوری فیملی کے خون میں شامل ہے اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر پہ قبضہ کرنا تو یہ سن جنگی کمیونگ کو سوری بولنے لگتی ہے تو اس پر کمیونگ کہتا ہے کہ اگر تم سچ میں سوری فیل کر رہی ہو تو پھر اپنی آئیس کلوز کرو جنگی حیرانی سے پوچھتی ہے مگر کیوں تو اس پر کمیونگ کہتا ہے کہ کیا تمہیں میرے اوپر بھروسہ نہیں اور پھر جب جیسی جنگی نے آئیس کلوز کری تو تب کمیونگ ایک بار پھر جنگی کو دیکھتا رہ جاتا ہے اور پھر کافی زیادہ ہمت کرنے کے بعد فائنیل جنگی کو فنگر سے مارتا ہے جنگی حیرانی سے پوچھتی ہے کہ آخر تم نے مجھے مارا کیوں تو اس پر وہ بولتا ہے کہ بس ایسی اور پھر جنگی سے یہ بول کر وہاں سے جانے لگتا ہے کہ تم جب چاہو واپس گھر آ سکتی ہو مگر جنگی کچھ نہیں کہتی ویل آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سبھی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبھی پلیز پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیجئے گا اور پھر وہ کیومیونگ سے ملنے کے بعد اسی پلیس پہنچتی ہے جہاں اس نے لاس ٹائم وہ کیوٹ لیمپ دیکھا تھا ویل اپ نیٹ سین میں جنگی جیو کے روم اس سے بات کرنے کے لئے آتی ہے اور اسے وہ لیمپ ایز اے پریزنٹ دیتی ہے یہ بول کر کہ اب تمہیں جب بھی رات میں ڈل لگے تو تم اسے جلا کے سونا مگر جیوو تب بھی کچھ نہیں بولتا اور پھر جنگی کے کافی پوچھنے پر بتاتا ہے کہ میری وجہ سے یہ جی کے ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور وہ اس ٹائم بہت زیادہ درد میں ہے تو یہ سن جنگی حیران تھی اور پھر کہتی ہے کہ کوئی نہیں یعنی میں یہ جی کے لئے پریگ کروں گی کہ وہ بہت جل ٹھیک ہو جائے اور پھر وہاں سے جانے لگتی ہے مگر تبی جیوو جنگی سے سوری کہتا ہے اور پھر کھڑے ہو کر بتاتا ہے کہ میں بہت جل یہ جیسے انگیجمنٹ کرنے والا ہوں اسے اس ٹائم میری سچ میں ضرورت ہے اس لئے چلو ہم دونوں بریک اپ کر لیتے ہیں تو یہ سن جنگی کے خوش اڑ جاتے ہیں اس لئے وہ جلدی سے جیوو کو حق کر کہتی ہے کہ نہیں تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو یعنی میں تم سے الگ نہیں ہونا چاہتی پلیز ایسا مت کرو مگر جیوو مانتا نہیں اور پھر جنگی کا ہاتھ چھڑوا کر کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا پر اب بس یہی میرا لاسٹ ڈیسیجن ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے جنگی چلا چلا کر بولتی رہ جاتی ہے کہ آخر تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو یعنی کیا تمہارے پاس سچ میں دل نہیں یا تم نے سچ میں مجھے صرف ایک کھلونا سمجھا تھا اور پھر کافی بری طرح رونے لگتی ہے گسے میں اپنے روم آ کر سبھی سمان کو پیک کرتی ہے کیونکہ وہ بلکل بھی جیوو کے گھر رہنا نہیں چاہتی مگر یہ سب کرتے ہوئے اسے خود دکھ ہو رہا تھا اور پھر جب جیسی جنگی سبھی سمان لے کر نیچے آئی جیوو سے گڑبائی بولنے کے لیے مگر جیوو تب بھی کچھ نہیں بولتا جس کے بعد جنگی گسے میں وہاں سے چلی جاتی ہے مگر جنگی کے جاتے ہی جیوو کی آنکھ میں آسو آ جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ سب مجبوری میں کر رہا ہے یعنی اس کا خود من نہیں ہے جنگی سے دور رہنے کا مگر اسے یہ سب یہ جی اور اس کی موم کے دواوں میں آ کر کرنا پڑ رہا ہے جنگی باہر آ چکی ہے جس کے پاس روز بھاگتیوی آتی ہے اور ہرانی سے پوچھتی ہے کیا ہوا یعنی کیا تم ٹھیک ہو تو اس پر جنگی نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے پاس کہیں اور جانے کی جگہ نہیں تو یہ سن روز جنگی کو اپنے گھر لے آتی ہے اور پھر جب اسے جیوو کی پوری سٹوری کے بارے میں پتا چلا کہ جیوو جنگی کے ساتھ لف ریلیشن میں آنے کے بعد بھی جنگی کو چھوڑ کر کسی اور لڑکی سے انگیجمنٹ کرنے والا ہے تو یہ سن روز بھی جیوو کو برا بھلا کہنے لگتی ہے یہ بول کر کہ سب ہی مرد ایک جیسے ہوتے ہیں اور پھر وہ یہاں جنگیو کو اپنی سٹوری کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ میری شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی مجھے بریسٹ کینسر ہو گیا تھا جس کے بعد پھر جب میں نے سرجری کرائی تو میں کافی چینج ہو چکی تھی میرا ہزبنٹ کا کہنا تھا کہ اب میرا فگر نورمل لڑکیوں کے جیسا نہیں رہا اس لئے وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا تو یہ سن جنگی کو روز کے لئے کافی برا فیل ہوتا ہے اس لئے وہ اسے یہاں حمد دینے لگتی ہے دوسری طرف جی وہ بار بار جنگی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ وہ اس سے بریک اپ نہ کریں تو وہی جنگی بھی جیو اور اپنی فوٹوز دیکھتے ہوئے جیو کو بہت زیادہ مس کرتی ہے اور کافی زیادہ روتی بھی ہے سب آگے کیا ہوتا ہے یعنی کیا یہ دونوں پھر سے مل پائیں گے یہ ہمیں آگے کے پارٹس میں پتا چلے گا اور بس پھر اسی کے ساتھ پارٹ نائنٹین یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے